یہ ادھیاپک آپ کا سواغت کرتا ہے شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہے اس میں ایک ہی چھوٹا بچہ ہے جو اپنی ماں سے کچھ باتیں کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ وہ گاندھی کے جیسا بننا چاہتا ہے گاندھی کے جیسا بننے کیلئے اسے کیا کرنا ہوگا گاندھی کے جیسے دکھنا ہوگا تو وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں مجھے خادی کا کرتا دے دو میں گاندھی بن جاؤں گا میں گاندھی بنوں گا نکر نہیں نکر means شورٹس ہوتے ہیں وہ میں نہیں پہنوں گا میں کیا پہنوں گا دھوتی پہنوں گا نیچے پہنتے ہیں اس کو دھوتی کہتے ہیں اوپر پہنتے ہیں وہ کرتا ہوتا ہے خادی کی چادھا روڑوں گا چادھا روڑتے تھے تو اس کو جو بیٹ شیٹ ہوتی ہے اسی کو چادھا کہتے ہیں تو ماں خادی کا کرتا دے دے میں گاندھی بن جاؤں گا نکر نہیں دھوتی پہنوں گا خادی کی چادھا روڑوں گا گھڑی کمر میں لٹکاؤں گا گھڑی means یہ جو رسٹ ووچ یا ووچ ہوتی ہے وہ ایسے گاندھی جی کمر میں لٹکانے والی ایک پہنتے تھے ان کی طرح ہی بچہ کہہ رہا ہے میں کمر میں گھڑی کو لٹکاؤں گا سیر سویرے کراؤں گا اور صبح صبح میں جا کے مارننگ وک کر کےاؤں گا میں بکری کا دودھ پیوں گا بکری means goat تو گوٹ کا میں ملک پیوں گا جوتا اپنا آپ سیوں گا اور اپنا جو جوتا ہے شو ہے اگر وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو سیوں گا میں خود اس کو ریپیر میں خود کروں گا آگیا تیری میں مانوں گا اور تمہاری کہی ہوئی ہر بات کو میں مانوں گا کیونکہ گاندھی جی یہی سب کام کرتے تھے تو بچہ بھی یہی سب کام کر کے گاندھی کی طرح بننا اور دکھنا چاہتا ہے سیوہ کا پرن میں ٹھانوں گا سیوہ کرنے کے لئے اپنے منوے میں نشیہ کروں گا سیوہ کس کی کرنی ہے دوسرے لوگوں کی جن کو ان کی ضرورت ہے مجھے روئی کی پنی دے دے روئی کی پنی کیا ہوتا ہے روئی کوٹن بول ہوتی ہے جس کو کی چرکے کے اندر اگر ہم یوز کرتے ہیں اس سے ایک دھاگا یا تھریڑ بنتا ہے جس سے گاندھی کے جو خاندھی کے کپڑے تھے وہ بنائے جاتے تھے تو ایسے ہی بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم روئی کی پنی دے دو اس سے میں کیا کروں گا خاندھی بناوں گا چرکہ ہوب چلاوں گا ماں خاندھی کی چادر دے دے میں گاندھی بن جاؤں گا تو بچہ بول رہا ہے ماں سے میں سب کی سیوہ کروں گا مجھے روئی کی پنی دو چرکہ چلاوں گا جس سے میں سوت کاتوں گا اور پھر خادی کی چادر اڑوں گا اور میں گاندھی بن جاؤں گا تو اس طرح سے پوری قویتہ کے اندر بچہ جو ہے وہ گاندھی بننے کی لیے ماں کو بول رہا ہے اور گاندھی جی کی طرح گیٹ اپ کرنا چاہتا ہے اس سے ہمیں کیا سکشہ ملتی ہے سچائی سادگی اور پریم سے جیون جینا چاہیے مینز ہمیں سمپل لیوینگ کرنی چاہیے تو اس طرح سے یہ ادھیائی جو سماپت ہوتا ہے آشاء کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں پوچھیں دھنیواد ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد